موت آگئی ہے آپ موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں دلیل یا لیل اس طرح ہے وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَحَا قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمُ وَإِنَّهُ لَبَّيْنَ حَاقِلَتِ وَزَاقِلَتِ فَلَا أَقْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِيَحَدٍ عَوَدَمْ بَعْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمُ رَوَاحُ الْبُخَارِی فی کتاب المغازی امام بخاری صدیز پاکھو کتاب المغازی ملا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے موت سے ہم کنار ہو گئے ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موت آگئی اور کیفیت بتا رہی ہیں کہ موت کیسے آئی کیفیت کیا تھی وَإِنَّهُ لَبَّإِنَا حَا قَنَتِي وَزَا قَنَتِي آپ میری حسلی اور میری تھوڑی کے درمیانتے ہیں اور میں نے آگ کے اوپر موت کی شدت ایسی دیکھی ہے کہ آپ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو تو مجھے تاجب نہیں ہوتا فَلَا أَكْرَهُ شِدَّتَ الْمَوْتِي يَحَدٍ عَبَدَمْ بَعْدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے حدیث جو مسلم کے بتا رہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں پیدا ہونے والا محبود نہیں ہوتا اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ موت کا مدہ چک چکے ہیں اور جسے موت آگا ہے وہ محبود نہیں ہوتا آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ مر چکے ہیں اچھا مرنے کے بعد بھی جا آپ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے اس دنیا سے چلے گیا اب وسیلہ لیا جا سکتا ہے نئے دلیل اس طرح ہے وَاَنْ اَنَا سِبْنِ مَالِكِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانُهُ اَنَّهُمَ رَمْلَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانُهُ کَانَ اِذَا قُحِتُوا اِسْتَسْقَا بِالْعَبَّاسِ بِنْ عَبْدِ الْمُتَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانُهُ فَقَال اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ غِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَ وَإِنَّا نَتَوَسِّرُ لِكَ بِعَمِّنَ نَبِيِّنَا فَأَسْقِنَا قَالَ فَأَيُسْقَونَ رَمَحُ الْبُخَارِي فِي قِتَابِ الْإِسْتِسْقَةِ حضرتِ امامِ بخاری صدی سے پاک کو ایسے قِتَابِ الْإِسْتِسْقَةِ مِلَا ہے حضرتِ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بارش رکھ جاتی قہد کا عالم ہو جاتا تو لوگوں کو لے کر کے حضرتِ عباس بن عبد المتعلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے نیک آدمی ہے بہت پیارے صحابی ہیں ان کے پاس آتے اور کہتے کہ سب مل کر کے دعا کرو آگے آپ ہو جائیے دعا پر بھائیے کیسے دعا ہوتی تھی اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِي جِنَا فَتَسْقِينَا اے اللہ ہم تیرے نبی ہمارے نبی کی دعا کے وسیلے سے بارش ماغا کرتے تھے بارش ماغا کرتے تھے کُنَّا تھے اور تُو اس دعا کی برکت سے بارش برساتا تھا کہت دور کرتا تھا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِهَمَّ نَبِي جِنَا اب ہم اپنے نبی کے چچا کی دعا کے وسیلے سے تُس سے بارش ماغ رہے ہیں تو تُو ہمیں بارش دے کالا فَيُسْقَوْن راوی کہتا ہے کہ بارش ہوتی تھی دیکھیں یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیاتے تب تک آپ کی دعا کے وسیلے سے بارش ماغی جاتی تھی اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرتِ عباس ابن عبد المطلب کی دعا کا وسیلہ لیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اب آپ کے تفائل آپ کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا اگر کوئی لیتا ہے تو اس حدیث کے خلاف کرتا ہے اور اس حدیث کو جھٹلاتا ہے لہذا نبی کے تفائل میں یہ دعا قبول کر لیں نبی کے تفائل میں احسا کر دیں ایسا دعا ماغنا صحیح نہیں ہے جیسا کی یہ حدیث بتاتی ہے تو آپ پیدا ہوئے پیدا ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا آپ موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں مر جانے والا معبود نہیں ہو سکتا اور دوسرے ایک ہی جو مر جائے حدیث بتا رہی ہے کہ اس کی دعا کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو اب دن نبی کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا نبی کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا تو دوسرے لوگوں کا تو فیل اور دوسرے لوگوں کا وسیلہ چھ مانا دارت ہے کیا مطلب رکھتا ہے اس کے آپ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ امت کون سارے لوگ آپ کے امتی ہیں جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت عیسائی بھی آپ کے امتی ہیں ہندو بھی آپ کے امتی ہیں مسلمان بھی آپ کے امتی ہیں صاحب آپ کے امتی ہیں اور آپ اپنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ سب سے بڑے خیر خواہ خیر خواہی کا عالم دیکھیں آپ دنیا میں خیر خواہی اور آخرت کی خیر خواہی پہلے دنیا کی خیر خواہی دیکھیں روایت اس طرح ہے وَعَنَ بِي حُرِيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ اُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الدَّوَابُ وَالْفَرَاشُ يَقَانَ فِي فَانَعَا حُدُو بِالْحُجَزِكُمْ وَاًتُمْ تَقَحَمُونَ فِي رواح مسلم سی کتاب الفضائی حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائی میں لائے پوری کی پوری حدیث ریفر کر دیئی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی آگ جلائی گئی تو پرندے پتنگے آ آ کر کے اس میں گرنے لگے اس لئے کہ پتنگوں کو روشنی سے بہت محبت ہوتی ہے وہ جان کی بازی لگا دیتے گر جاتے مر جاتے تو جیسے ہی اس آدمی نے آگ جلائی پتنگے آئے آگ میں گرنے لگے اسی طرح تم بھی جہنم کی آگ میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے شرکی کی وجہ سے اپنی بداتوں کی وجہ سے اپنی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے جہنم میں گرتے جا رہے ہو میں ہوں کہ تمہاری کمر پتر پتر کر کے پیجے گھہچ رہا ہوں کہ دیکھو جہنم میں مجھ جاؤ اللہ اکبر بتائیے انسانیت کا اتنا بڑا خیرخہ تو ہو سکتا ہے آپ نے مثال سے دیان فرمایا کہ میں انسانیت کا اتنا بڑا خیرخہ ہوں میں پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی امتی جہنم کے اندر جائے تم ان پتنگوں کی طرح آگ میں گرنا چاہتے ہو میں تو تمہاری کمر پتر پتر کر کے آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں انسانیت کا اتنا بڑا خیرخہ آپ کو کہیں دکھائی دے تو ذرا دکھا دینا دیکھو ایک عیسائی نے کتاب لکھے دہ ہنڈرڈ لکھنے والا عیسائی ہے لیکن سب سے عظیم الشان انسان کس کو لکھا ہے اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کائنات کا سب سے بہترین انسان سب سے اچھا انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اگر آپ پڑھنا چاہے تو دہ ہنڈرڈ اٹھا کر کے دیکھئے کہ فرس نمبر پہ کس نے اس کو رکھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ اس زمن میں آپ کو سنا دوں ریاض موسیٰ ملے باری یہاں آ چکے بہت اچھے دائی ہیں بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں عمر آباد گیا دار السلام عمر آباد عمر آباد میں جو نازم ہے جن کو دینی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا وہ جب آفیس میں آتے تو کوئی دینی کتاب ہاتھ میں لے کر آتے اور آفیس میں بیٹھ کر کے اس کا مطالعہ کرنے لگتے کہتے ہیں کہ ایک دن کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کے سامنے آئی کونسی حدیث میں پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں حدیث اس طرح ہے حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الرحن میں لائے ابن ماجہ جب کھولو گے تو جہاں رحن کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پڑھنا تھا کہ انہوں نے فوراں اپنے مینجر کو فون کیا کہ ہمارے اس سے کارخانے ہماری اس فیکٹری کے مزدوروں کو تنخواہ مہینے میں دی جاتی ہے آج سے روز مزدوروں کو ان کی مزدوری دے دی جائے مینجر بہت حیران ہوا اس نے کہا ٹھیک ہے اس پر عمل کیا جائے یہ تو مزدوروں کے لئے بڑی آسانی ہو گئی اور جب ہر دن مزدوری ملنے کی بات کہتی گئی تو مزدور جل چاہے پیسہ لے ہفتے میں لے لے پندرہ دن میں لے بیس دن میں لے لے بہینے میں لے لے روز چاہے روز لے بڑی آسانیہ پیدا ہو گئی مزدور کے لئے مزدور سے خوش ہو گئے یونین کا لیڈر بڑا حیران ہوا اس نے فون کیا کہ جناب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں غیر مسلم تھا انہوں نے تحاکی آجاؤ جب وہ آیا تو اس نے یہ پوچھا کہ میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیکٹری مزدوروں کو روز مزدوری دینے کا آپ نے آرڈر کیوں دیا اس کی وجہ کیا ہے کہا کہ ادھر آؤ یہ کہا کہ میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اس میں میں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پڑھا ہے ایک حدیث پڑھئے کہا کہ وہ پڑھئے اور مجھے انگریزی میں سمجھائیے مجھے تو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے انگریزی میں سمجھائیے تو انہوں نے بتایا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو بس اسی حدیث کو سننے کے بعد میں نے یہ حکم جاری کیا ہے لیڈر یونین کا اٹھ کر چلا گیا دوسرے دن آیا کہنے لگا کہ مجھے رات بھر نید نہیں آئی پروفیٹ محمد کا وہ کھول سن کر کے اور میں ایمان لانا چاہیے اور میں اس نبی کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں اس پروفیٹ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے ایک ریگستان میں پیدا ہونے والے اس شخص کو اگر آج چودہ سو سال بعد مدراز کی ایک لیڈر فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اتنا خیال نہ ہو تو وہ شخص کی تازم و شان نہ ہوگا یہ ہے میرے نبی کا حال پڑھو نبی کی صیرت پڑھو تب پتا چلے گا کہ ہمارا نبی کیسا تھا فرمایا مزدور پر اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے تمام کمپنیوں کے لیے ایک اسوہ تمام کارخانوں کے لیے ایک اسوہ تمام مزدوروں کے لیے ایک اسوہ اور ایسا نبی ہی بھیجا گیا تھا جس کی ہر ہر عطا انسانیت کے لیے امت کے ہر فرد کے لیے ایک اسوہ تب ہی تو کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات آپ کی زندگی کی ہر عطا میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے تو آپ انسانیت کے اتنے بڑے خیر خواہ کے انسان تو انسان رحم کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اللہ علمین کا کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تصور کیا گیا سکتا ہے سترہ میں پارے میں آیت نازل فرمائے سور انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت آپ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت انسانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی آپ چرند پرند تمام جہانوروں کے لیے بھی رحمت اس سلسلے میں میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی رحمت کا کیا عالم ہے حدیث حدیث اس طرح ہے وَعَرْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہو قال نَذَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ مَنْزِلًا فَانْطَلَقَ الْإِنسَانُ الْعَيْضَةٍ فَأَخْرَجَ مِنْهَا بَيْضَ حُمَّرَةٍ فَجَاةِ الْحُمَّرَةُ تَرِفُّ فَأَخْرَجُلًا مِنَ الْقَوْمَ أَنَاسَتُ لَهَا بَيْضَ فَأَخْرَبَاهُ احمد فِي مُسْنَدِ حضرت امام احمد بن حمل اپنی حدیث کی کتاب مُسْنَد احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عبد اللہ اپنے باق سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں ایک سفر میں تھے آپ نے ایک جگہ پڑھاؤ کیا نزالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلن آپ نے ایک پڑھاؤ کیا سارے لوگ باہر ٹھیر گئے ایک آدمی ایک جھاڑی میں گیا فَنْتَوَتَا اِنسَانُ اللَّهَ غَيْبَ غَيْرَمَا جھاڑی جھاڑی میں گیا اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے چھوٹی چڑیا ہوتی ہے لال چڑی جس کو عربی میں ہمارہ کہتے ہیں سمبرہ نے لال چڑی نے گھوصلے میں انڈے دے رکھے دو انڈے بڑے پیارے لگے صحابی وہ انڈہ اٹھا لائے چڑیا جب آئی انڈے نہ پا کر کے سمجھ گئے اللہ نے جانوروں کو بھی شعور دے رکھا ہے اور چڑیا کو انڈ آتا ہوا کہ یہاں جو لوگ پھیرے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی نے انڈہ لے لیا ہے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے مبارک پر پھر پھڑانے لگی اور کبھی صحابہ کرام کے سروں پر پھر پھڑانے لگی فجاعت الحمرت ترف والا راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رؤوس ہے صحابی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے مبارک پر پھڑاتی اور کبھی صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے سے اس پرندے کا دکھ دیکھا نہیں گیا آپ نے فرمایا ایوکم فجاہا بھای اللہ کی چھوٹی سی ننی سی مخلوق کو کس نے درد و مند بنایا ہے کس نے اس کا دل ڈٹھایا ہے دیکھیں رحم کا عالم یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے کا دکھ نہیں دیکھا گیا بتائیے کس نے اس پرندے پر دکھ پہنچایا ہے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے بولتا ہے اے اللہ کے رسول وہ جھاڑی میں گیا تھا وہاں اس نے گھوسرہ بنا رکھتا ہے اس گھوسرہ میں اس کے انڈے ٹو میں لے آیا ہوں آپ نے فرما اردو دو جو نبی ایک پرندے کا دکھ نہ دیکھ سکے بتاؤ وہ دہشتگرد ہو سکتا ہے اور اس کے ماننے والے دہشتگرد ہو سکتے ہیں سوال ہی نہیں ہے جو رحم کی اتنی عالی تعلیم دیتا ہو اور رحم کا یہ میعار پیش کرتا ہو کہ ایک پرندے کا دکھ نہ دیکھا جائے بھلا وہ بلا وجہ کسی انسان کو کیسے قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے اور اس کے ماننے والے دہشتگرد کیسے ہو سکتے ہیں اللہ حب یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے